بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے قسط نمبر سترہ اسکری سازو سامان میں کمیشن کی وبا ختم کرائی وزارت دفعہ نے اسلاح بیچنے والی کمپنیوں کو فری ہینڈ دے رکھا تھا کاروباری نمائندوں کا جی ایچ کیو میں داخلہ بند کرا دیا مشرف کی ناراضگی کے باوجود سیکیورٹی کلیرنس دینے سے بھی انکار کر دیا جرنل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اکتبا سات میں کل آ رہا ہوں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اب اسلامباد ہی میں رہوں گا میرے ایک بہت قریبی رشتدار کا جو ان دنوں نوکری کے سلسلے میں پریشان رہتے تھے فون تھا کہنے لگے آپ سے بھی تعلق رہے گا میں نے پوچھا کیسا تعلق تو کہا آ کر بتاؤں گا میں ابھی نیا نیا ہی سی جی ایس بنا تھا گھر بھی نہیں ملا تھا مس میں رہ رہا تھا جب آئے تو کہنے لگے اسلامباد میں اتا ترک روڈ پر ایک شاندار مکان بھی مل رہا ہے تنخواہ بھی بہت اچھی ہے پتا چلا کہ پاکستان کی ایک اثر و رسوخ رکھنے والی کاروباری شخصیت نے اپنے فوج سے منسلک کاروبار کے دفتر کا سربراہ بنا لیا ہے ان کے دفتر میں چند ریٹائرڈ برگیڈیر صاحبان بھی ملازم تھے جو اب ان کے نیچے کام کریں گے یہ کمپنی فوج کو ہیلیکاپٹر اور دیگر بڑے سازو سامان فراہم کرتی تھی اور ان کا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا میں چونک پڑا یہ مجھ پر ہتھیار فروشوں کا پہلا حملہ تھا میں نے اپنے رشتدار سے کہا تم کن چکروں میں پڑ گئے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بندوق میں گولی کدھر سے ڈالتے ہیں اتنا بڑا کاروبار کیسے سنبھالوگے کہنے لگے آپ فکر نہ کریں میں سب سنبھال لوں گا میں نے کہا آپ کا جہاں جی چاہے نوکری کریں مگر مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں کہنے لگے نہیں آپ سے کیا توقع رکھنی کیا میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو تنگ نہیں کروں گا بس اگر کہیں ملاقات کر رہی ہو تو آپ اتنا کر دیں کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ ہم سے مل لیں باقی میں سنبھال لوں گا آپ سے غلط کام تو کروانا نہیں میں نے کہا میں اس سلسلے میں کوئی ٹیلی فون نہیں کروں گا اور نہ ہی اس قسم کی اور کوئی امداد کر سکتا ہوں ایک ٹیلی فون سے ہی ان کا سب کام ہو جاتا اور میرا کام تمام مجھ پر خاندان والوں کا بھی بوجھ پڑتا رہا کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنوں کی ذرا سی مدد کرو میں نے کہا ذاتی طور پر ہر مدد کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے دفتر سے نہیں پھر تانے بھی سنیں کہ اب بڑے آدمی بن گئے ہیں نظریں پھیر لی ہیں غرور اور خود غرضی کے الزامات بھی سہے نہ جانے اس کاروباری شخصیت نے انہیں کیسے ڈھونڈ نکالا تھا فوج میں ہر سال بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوجی سامان کی خرید میں لگتا ہے فوج کے اندر یہ سارا سلسلہ سی جی ایس کے تحت کام کرتا ہے ایک مخصوص ڈائریکٹ ریٹ ویپنز اینڈ ایکویپمنٹ ڈائریکٹ ریٹ ڈبلیو اینڈ ای اس کام کے لیے موجود ہے اس کے ساتھ ایک آئی ٹی ڈی یعنی انسپیکٹر ریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے جو تمام اشیاء کی فنی موضونیت کو جانچتی ہے پوج کے ہر شعبے کی اپنی ڈائریکٹ ریٹ بھی سی جی ایس کے نیچے کام کرتی تھی یہ ڈائریکٹ ریٹس اپنی ضروریات کی فہرست بناتی اور ایموں ان کا تجزیہ کرتا تاکہ ضروریات کو اہمیت کے لحاظے ترجیح دی جا سکے پھر ایک سالانہ کانفرنس میں سی جی ایس بجٹ کو دیکھتے ہوئے ان تجاویز پر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کچھ اس سال خریدا جائے گا اس حتمی لسٹ کو وزیر دفاع بھیج دیا جاتا ہے پھر ان کی خریداری وہی کرتے ہیں اس کام کی نگرانی اور وزارت دفاع سے ارباط ڈبلیو اینڈ ای کرتی ہے اگر کوئی نیا سامان ہو تو فوج میں اس کو آزمایا یعنی ٹرائلز لیے جاتے ہیں سامان بیشنے والی کمپنیوں کے نمائن دے اس سلسلے سے منسلک تمام فوجی دفتروں سے اپنا میل جول شروع کرتے ہیں پھر آئی ٹی ڈی اور ڈبلیو اینڈ ای میں اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے اور آخر میں ساری توجہ وزارت دفاع پر مرکوز ہو جاتی ہے میں ایموں میں دو سال برگیڈیر کے طور پر اور پھر دو سال ڈی جی ایموں کے طور پر اس کام سے منسلک رہا پھر سی جی ایس کے طور پر دو سال اس تمام عمل کی سربراہی کی اور بغور مشاہدہ بھی میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کام میں فوج کا بہت سے پیسہ کمیشن کی صورت میں کچھ مقصوص لوگوں کی جیبوں میں پہنچ جاتا ہے ایموں میں دو مختلف عوضوں پر تجربے کے بعد جہاں مجھ پر ہتھیار فروشوں کی زور آسمائی ہو چکی تھی میں نے آتے ہی اس سلسلے کو محدود کرنے کے لیے اقدامات لینے شروع کر دیئے پہلا کام یہ کیا کہ جو ان کے نمائندے جی ایچ کیو میں کھلے عام پھرتے تھے ان کا داخلہ بند کیا ان کے لیے ایک گیٹ کے نزدیک پرانی بیرک کو ٹھیک کروا کر اس میں کئی کمرے میٹنگ کے لیے بنوائے پھر اس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا ڈبلیو اینڈ ای میں ایک ٹیلی فون نمبر دیا جس پر تمام ملاقاتی کا ٹائم لیتے ملاقات میں جی ایچ کیو کے کم از کم تین افسر موجود ہوتے ڈبلیو اینڈ ای کا متعلقہ افسر اس ڈائریکٹ ریڈ کا افسر جن کا سامان ہوتا اور آئی ٹی ڈی کا افسر ملاقات صرف دی ہوئی جگہ پر ہوتی اور اس کی تفصیل کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ملاقات کے کمرے ایم آئے کے انتظام میں تھے اور ہر کمرہ ٹی وی کیمرے سے آ راستہ اس کی آگائی کے لیے نشانات بھی لگا دئیے گئے کہ ہر کمرہ ٹی وی کیمرے سے مانیٹر ہوتا ہے ایم آئے بھی ملاقاتیوں کا ریکارڈ رکھتی پھر یہ احکامات جاری کیے کہ کوئی بھی افسر جو فوجی سامان کی خرید سے منسلک ہے ان کمپنیوں کے نمائندوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گا سوائے مخصوص ملاقات کی جگہ پر ان سے فون پر رابطہ رکھنا ان سے ملاقات یا ان کی دعوت میں شمولیت یا اتحائف وصول کرنا قانون کی خلاورزی قرار دی کچھ اعتراضات مجھ تک پہنچے کہ افسران پر اعتبار نہیں کیا جا رہا میں نے کہا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس قدر بدنام ہے تو بہتر نہیں کہ ہر بات کھلی ہو اور آپ کا نام محفوظ رہے یہاں تکلف کی کوئی گنجائش نہیں تھی کافی کوشش کی کہ وزارت دفاع اور جی ایچ کیو مل کر پورے نظام کا تجزیہ کر لیں تاکہ کرپشن کی روک تھام کی جا سکے مگر منسٹری کا کہنا تھا کہ ہمارے طریقے صحیح چل رہے ہیں کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں آپ جی ایچ کیو میں جو چاہیں کریں وزارت دفاع کے کام میں دخل نہ دیں میں نے پھر اپنے رشتدار سے کہا کہ آپ جب تک فوج سے منسل کاروباری ادارے کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں یا میں جب تک اس کرسی پر ہوں مجھ سے تعلق نہ رکھیں نہ ہی میرے گھر آئیں اور نہ ہی گھر میں کسی کو ٹیلی فون کریں اس کے علاوہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو چاہیں بخوشی کریں میں آپ کو نوکری سے منع نہیں کروں گا وہ آپ کا فیصلہ ہے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا کہ میں ایسے کاروباری شخص کو بلیک لسٹ کر سکتا ہوں جو فوج کے لیے سمان خریدنے کے نظام کو یوں ناکارہ یا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں تاہم اگر اس سلسلے میں کوئی قانونی کا روائی کی بھی جاتی تو نہایت پیچھیدہ ہوتی میں نے پھر ڈی جی ایم آئی سے مشورہ کیا اور ان حضرت کے بارے میں تمام فوج سے منسلک دفاتر میں ایک سرکاری خط بھیجوا دیا اس میں لکھا تھا کہ ان صاحب کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں ہے اور جب تک یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کلیر نہیں کیے جاتے ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے یہ خط میں نے جی ایچ کیو کے علاوہ تمام دفتروں کے علاوہ پی او ایف یعنی پاکستان آرڈیننس فیکٹریز اور ایچ آئی ٹی یعنی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو بھی بھیجوا دیئے اور اس کی ایک کاپی براہ اطلاع وزارت دفاع کو بھی ان کا فوج کے ساتھ کاروبار رک گیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ڈی جی ایم آئے صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ جنرل مشرف صاحب بہت خفا ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہنے لگے میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ شاہد کو چاہیے کہ اپنے رشدار کو روکے اسلے کے کاروبار کرنے والی فرم کے مالک کا کیا قصور ہے اس کو کیوں دبایا جا رہا ہے میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ میں اس کے خلاف کاروائی کروں گا جس سے فوج سرکاری طور پر کاروبار کرتی ہے اس کمپنی کے ملازمین سے مجھے غرض نہیں انہوں نے پھر دوبارہ خوصے سے بھرا پیغام بھیجوایا کہ عجیب سر پھرا انسان ہے میرے دو سال وہاں رہتے میں فوج نے ان صاحب سے کوئی کاروبار نہیں کیا میرے رشدار کی نوکری بھی چھوٹی جب میں اس کرسی سے ہٹ رہا تھا تو وہ مجھ سے ملنے آئے اور معذرت کی کہ میں آپ کو سمجھ نہ پایا میں نے آتے وقت وہ خط جس سے ان کا کاروبار ہوا تھا منسوخ کروا دیا اختتام قس نمبر سترہ مزید ہے